اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لکھر آئی ہوں کرن رفیق کے کلم سے تحریر کردہ نوول عشق نہ چاہدہ یار کی اپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر جو کہہ اس نوول کی لاسٹ اپیسوڈ اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جالے تین مہینے لگے سے حاطب کا مکمل سہتیاب ہونے میں اور ان تین مہینوں میں سب نے ہی بالاج اور حاطب کا کافی خیال رکھا تھا بالاج کے برین کے سرجری ہونی تھی تو وہ آمنہ شاہ اور علی شاہ کے ساتھ علاج کروانے کینیڈا چلا گیا تھا یہ سرجری ہونی تھی یا وہ وہاں سے جانا چاہ رہا تھا یہ بالاج ہی جانتا تھا اور جانے سے پہلے وہ دو ماہ بعد کی ڈیٹ فکس کر کے گئے تھے حاطب اور حاظم کے رخصے دیکھی آسفہ کو جب بتا چلا تو وہ حاطب کے سر پر پہنچ گئی اس کے غصے کی وجہ یہی تھی کہ جب تک اس کی سٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اشارل کے بھی یہی ضد تھی لیکن حاظم نے کل رات ہی اسے کھری کھری سنا کر اسے چھپ کروا دیا تھا جبکہ حاطب بچارہ آسفہ کے غصے کا شکار بن گیا تھا حاطب حمدانشاہ میں نے کہا تھا کہ سٹڈی کمپلیٹ ہونے سے پہلے میں شادی نہیں کروں گی لیکن آپ کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آسفہ حاطب کو گھوڑ کر بولی جبکہ حاطب نے بمشکل اپنی حصے ضبط کی تھی دیکھو آزی میری کوئی غلطی نہیں یہ سب تمہارے بھائی نے کیا ہے حاطب جہرے پر معصومیت تاری کرتے ہوئے بولا حاطب حمدانشاہ اب میرے بھائی پر الزامت لگانا دیکھو آزی اگر تم نے انکار کیا تو میں نے کسی دوسری لڑکی سے شادی رچالے نہیں ہے آفٹر آل اتنی گرل فرنڈز ہیں کوئی نہ کوئی تو راضی ہوئی جائے گی حاطب بولا تو اسے جیلیسی فیل کروانے کیلئے تھا لیکن آسفہ نے بھی نہ سوچے سمجھے ایک زوردار پنچ اس کے پیٹ میں رسید کیا تم کسی دوسری لڑکی کو سوچ کر دو دکھا جان لے لوں گی میں اس کی آسفہ غصے میں سارے لحاظ بھول کر آپ سے تم پر آگئی تھی جبکہ حاطب نے مسکرہ ہاتھ چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم سے شادی کروں گی آسفہ دانت پیس کر غصے سے بولی تھی بس اتنی سی بات لو میں بتا دیتا ہوں اپنے اس دماغ سے تم آسفہ کڑی تیبروں سے اسے کھبر کر اتنا ہی بولی تھی جب حاطب بول پڑا دیکھو آسفہ تم سوچ لو کہ تمہیں پاکستان کا مستقبل کیسے بچانا ہے تب تک میں چلا حاطب یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ آسفہ سوچ رہی تھی شادی نہ کرنے سے کون سا پاکستان کا مستقبل تباہ ہوگا آنان فانان تیاریوں میں دو ماہ کیسے گزر گئے پتا ہی نہیں چلا تھا آج حازم کی رخصتی تھی کیونکہ اس کی فرمائش پر صرف گھر والی ہی اسی کی رخصتی میں شامل تھے سوائے بالاج کی اپنے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے نہیں آیا تھا اور آمنہ شاہ اور علی شابے صرف پانچ دنوں کے لیے ہی آئے تھے حازم آپ پڑ شروار کمیز کے پر بلیک کلر کی ویسکوٹ پہنے کافی ہنڈسم لگ رہا تھا جبکہ شال ریڈر گولن کامبینیشن کا لہنگا پہنے نفاظت سے کی کہ میک اپ پر وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی جیسے اس نے حازم کے پہلوں میں بٹھایا گیا حازم نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا کیونکہ اس کی دل کی دھڑکن کی آواز وبا خوبی سن رہا تھا اس کے اڑتی گرتی پلکیں حازم شاہ کے ضبط کو آزما رہی تھی اور ٹک ٹکی باندھیں اسے دیکھ رہا تھا جبکہ باقی سب گھر والوں کی چہروں پر مسکراہت تھی حازم اس کے ساتھ سو پیبر بیٹھا اور اس کے کان میں دھیمی آواز میں بولا حازم گھر والوں کو خیال کر لے اور اپنی تھرکی پن کو روک لے کیونکہ یہ تھرکی پن دجھے تھے خاصا شرمندہ کروا رہا ہے حازم نے مڑ کر حاطب کو دیکھا اور پھر سب گھر والوں کو دیکھ کر مسکراہت دبائے سر جھکا گیا چند رسموں کے بعد آسفہ اور آمنہ شاہ نے ایشال کو حازم کی کمرے میں پہنچایا اور آمنہ شاہ تو اسے بٹھا کر وہاں سے چلی گئی جبکہ آسفہ نے اس کے دھنڈے ہاتھوں کو پکڑا اور شرارت سے بولی بھائی تو گئے کام سے آج ایسے یہ زبان آج کیوں بند ہے جواب میں ایشال نے اسے گھرا اور دانت پیس کر بولی میں کل تمہیں پوچھوں گی کہ تمہاری زبان کیوں بند ہے جبکہ آسفہ نے بے ساختہ کہہ کہا لگایا بیسٹ آف لکھ میں چلتی ہوں آسفہ شرارت سے بول کر وہاں سے چلی گئی تھی حادی کو آمنہ شاہ اپنے پاس سلانے کے لیے لے گئی تھی اور اس وقت حازم کے بارے میں سوٹ سوٹ کر رہی اس کی دھڑکنیں دیز ہو رہی تھی تقریباً ایک گھنٹے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے بیٹھ تک آیا تھا گھونگڑ سے پاک چہرہ دے کر وہ بے خود ہی میں اسے دیکھے جا رہا تھا انشاءال حازم نے محبت بھرے لہجے میں اسے پکارا انشاءال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظر جھکا گئی انشاءال حازم شاہ تم اس دنیا میں حازم شاہ کے لیے سب سے زیادہ چاہے جانے کے قابل ہو میں کوئی وعدہ نہیں کروں گا تم سے لیکن میری کوشش ضرور ہوگی کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسوں نہ آئے چاہے وہ خوشی کے ہی کیوں نہ ہو جب تک میری سانسیں ہیں تب تک میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے نہیں دوں گا حازم نے اس کے تھنڈے ہاتھوں کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہا شاہ آپ کی انشاءال ہمیشہ آپ کی وفادہ رہے گی اور میرا عشق تب تک بڑھتا رہے گا جب تک میری سانسیں ہیں انشاءال نے خود کو پر اعتماد بناتے ہوئے کہا تم واقعی پاگل ہو حازم ایک خلقی سے چپت اس کے سر پر مارتے ہوئے بولا شاہ آپ نے میری تعریف نہیں کی اور نہ ہی یہ بتایا کہ میں کیسے لگ رہی ہوں انشاءال کو یکدم یاد آیا تھا جبکہ حازم شاہ کو اس سوال کا جواب دینا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا انشاءال ہادی کہاں ہیں حازم نے جانبور کر بات بدلی بڑی ماما کے پاس ہے انشاءال نے اسے گھورا تھا جبکہ حازم اس کے گھورنے کا اثر لیے بغیر جھکا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا مجھے کسی لڑکی کی تعریف کرنی بلکل نہیں آتی لیکن مجھے امید ہے تمہاری حسن کے لیے میں شائر ضرور بن جاؤں گا انشاءال کی پلکے بے ساختہ جھکی تھی ہیا کے سرکی اس کے ٹھہرے کا مزید دلکش بنا گئی تھی حازم شاہد سبت کے سارے بند توڑتا ہوا اسے خود سے مزید قریب کر گیا تھا انشاءال نے پھر سکون ہو کر خود کو اس کے حسار میں قید ہونے دیا تھا قسمت بھی ان کے ملن پر عشق کر اٹھی تھی لیکیشن کینیڈا آج آسفہ کی رخصتی تھی یہ سوچھی بالاج کے درس کا باعث بن رہی تھی کہ وہ اب کسی اور کی دسترس میں ہوگی اپنی کمرے میں بیٹھا اپنی ڈائری پر اپنی ایک طرفہ محبت کا اختتام لکھ رہا تھا کیوں اجڑ گئی میری دنیا ابھی تو میں نے عشق کرنا تھا کچھ ہسنا تھا کچھ رونا تھا کچھ پانا تھا کچھ گھونا تھا کچھ اقرار اس نے کرنا تھا کچھ انکار میں نے کرنا تھا ابھی تو میں نے عشق کرنا تھا پیار محبت دیوان کی جنون کچھ دل میں حل چل ہونی تھی کچھ جزبوں نے رکس کرنا تھا ابھی تو میں نے عشق کرنا تھا کچھ دیکھ کر بھی اندیکھا کرنا تھا کچھ نظروں نے حسد اور کچھ نے رشک کرنا تھا کچھ محسوس کر کے بھی بے حس بننا تھا کچھ تڑپ اس نے سہنی تھی کچھ تڑھ میں نے سہنا تھا ابھی تو میں نے عشق کرنا تھا وہ اپنا کلم توڑ چکا تھا جیسے کاسی پھانسی کی سزا سنانے کے بعد اپنا کلم توڑتا ہے تاکہ اس فیصلے کو بدلہ نہ جا سکے اس کلم سے اس کلم سے اس فیصلے میں رد و بدل نہ کی جا سکے اسے یاد تھا کہ اول مہا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ڈاکٹرز نے اس کے سر کے پچھلے حصے پہ تقریباً بارہ سٹیچز لگائے تھے پھر میسیس ویلیم نے اس کے ساتھ جو کیا لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ حاطب اور آصفہ کے شادی حاطب کے مکمل صحتیاب ہوتے ہی کر دی جائے گی وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس کیا ہے جو اس کا چیک اپ کرتا تھا اور اسے بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد اسے ڈھوٹی ریپورٹ بنانے کے لئے تھا وہ ڈاکٹر اسی شاد پر مانا تھا کہ وہ کبھی میڈیسن لینے اور وہاں بھی اپنا پراپر چیک اپ کروانے میں لا پرواہی نہیں کرے گا ڈاکٹرز نے بالات کو ریپورٹ تو دے دی تھی لیکن وہ علی شاہ کو سب بتا چکا تھا علی شاہ نے بالات سے بات کرنے کی برائے آمنہ شاہ کو سب بتا دیا تو ان دونوں نے وہاں ہی مشورے سے بالات کو کینیڈا شاہ زیا آمنہ شاہ کی بہن اور آنیا کی ماں کے کھر لے جانے کا فیصلہ کیا کینیڈا جا کر آمنہ شاہ نے کافی فورس کرنے پر اس نے اپنی ایک طرفہ محبت کے بارے میں انہیں بتا دیا تھا آمنہ شاہ نے کافی محبت سے اسے سمیٹا تھا بچا کر بھی علی شاہ سے چھپانا سکی علی شاہ نے زندگی میں شاید دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ بیبیسی کی انتہا کیا ہوتی ہے اس کو جانا تھا کیونکہ وہ جا کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے بالاج نے ان دونوں کو کافی سمجھایا کہ وہ آصفہ کو بھول جائے گا اور بظاہر ان کے سامنے نامل ہی رہتا تھا آنیا سے بھی اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی لیکن وہ کبھی ہاتھی بر حازم کے جگہ نہیں لی سکی تھی ہاں یہ تھا کہ بالاج کے محبت کے داستان اسے معلوم تھی جس کا اسے کافی دکھ بھی تھا وہ جا کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی جب شادی پر جانے کی بات ہوئی تھی تو آمنہ شاہ نے اسے پوچھا تھا لیکن اس نے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ ان کے خوشیوں کو اپنے آنسوں کے سیلاب سے بہانہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنے ماضی میں گم تھا جب دروازے پر دستک کی آواز آئی وہ چونکر دروازے کی طرف مدوجہ ہوا تھا جہاں آنیا نے اپنے تھوڑا سا سر دروازے سے نکالا تھا اور شرارتی لہجے میں بولی کیا میں اندر آ سکتی ہوں آ جاؤ بالاج نے مسکراتے پہ اسے جازت دی کیا کر رہے تھے کچھ نہیں بسات اپنے دل کو دفنا رہا تھا بالاج نے مانکو سے مسکراتے تھا ایک بات کہوں آنیا نے سنجید کی سے پوچھا جواب میں بالاج نے سوال کے نظروں سے اسے دیکھا تھا محبت وہی حاصل ہوتی ہے جو محرم سے کیجئے باقی سب کچھ تو سراب ہوتا ہے اب مجھے ہی دیکھ لو میں بھی حاظم کا پسند کرتی تھی لیکن ہماری شادی نہیں ہو سکی میری مانگنی میرے بابا نے اپنے ایک دوست کی بیٹے کے ساتھ تھی لیکن دو ماہ سے زیادہ وہ مانگنی بھی نہ چل سکی کیونکہ لڑکا کسی اور کے ساتھ انبولڈ تھا آنیا نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا تمہارے نصیب بہت اچھے ہوں گے مجھے یقین ہے جو لڑکا تمہاری قسمت میں ہوگا وہ تمہیں بے پناہ بے لوس اور بے غرص محبت کرے گا بھالاج نے مسکراتے بے کہا آنیا کافی دیر خاموش رہی اور پھر بولو بھالاج علیشہ تم دنیا کے واحد شخص ہو جو آنیا فارس کو بے غرص محبت کر سکتے ہو تو بولو اپنی زندگی میں تھوڑی سی جگہ تم دے سکتے ہیں آنیا فارس کو آنیا نے اس کے آنکھوں میں دیکھ کر کہا جبکہ بھالاج اس کے بات پر حیران کم شاکت زیادہ ہوئا تھا آنیا دیکھو تم سب جانتی ہو کہ میری زندگی میں اس کے بعد کسی کی گھنچائش نہیں نکل دی اور ویسے ہوئے تم اچھی لڑکی ہو اور ایک پرفیکٹ اور اچھا انسان ڈیزرب کرتی ہو بھالاج نے نظریں چورا کر جواب دیئے کیونکہ اس کے آنکھوں میں وہ اپناک ساپ دیکھ رہا تھا پرفیکٹ انسان نہیں ہوتے کیونکہ پرفیکشن اگر انسانوں میں آ جائے تو وہ انسان کب رہتے ہیں اور میرے لئے اس دنیا میں تم سے اچھا انسان اور کوئی بھی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے اب تم بتاؤ کیا میں تمہارے قابل ہوں آنیا کے مضبوط لہجے پر بھالاج اسے دیکھ کر رہ گیا تھا کہنے کے لئے اسے اپنے پاس الفاظ کے قلت محسوس ہو رہی تھی آنیا نے کچھ دیر اس کی خاموشی کو دیکھا اور پھر بولی بھالاج شاہ تمہاری خاموشی نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ میری قسمت میں تمہارا ساتھ بلکل نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تم نہیں تو آنیا فارس کے زندگی میں کوئی بھی نہیں آنیا یہ بول کر وہاں سے جانے لگی جب بھالاج نے اس کی کلائی پکڑ لی آنیا رک گئی تھی اور مڑ کر بھالاج کو دیکھنے لگی جو سر جھکائے بیٹا تھا میں ایک اچھی دوست کو کھونا نہیں چاہتا کیا ہو اگر میں تم سے محبت نہیں کر سکتا لیکن تمہیں تمہاری محبت تو دے سکتا ہوں اور ویسے بھی ضروری نہیں ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو کیونکہ ہماری دوستی ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی اہمیت بتا چکی ہے اور میں واقعی تھا گیا ہوں حالات سے لڑتے اب مجھے سکون چاہیے اور مجھے امید ہے کہ سکون مجھے تمہارے ذریعے ہی مل سکتا ہے تم دوبارہ یہ مت کہنا کہ تم میرے قابل ہو یا نہیں تم بالاشا کو اس دنیا میں معتبر کرنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہوگی انشاءاللہ بولاش نے اس کے آنکھوں میں دیکھ کر مذکراتے ہوئے کہا آنیا فارس کا وعدہ ہے تم سے کہ وہ اپنی محبت سے تمہارے دل میں عشق کے محل تک کو تعمیر کرے گی آنیا فارس اب تم مجھے واقعی انتظار ہے اس محل کے تعمیر ہونے کا بالاش نے اس کے چیرے پر آئے بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے کان کے پیچھے کرتے بیکار اور اس دوران بالاش کا ہاتھ اس کے رخصار اور کان دونوں کو ٹچ کر گیا تھا آنیا کی تو جان پر بنائی تھی اس کے لمز پر اس کی گندمی رنگت میں سرخیاں کھلنا شروع ہو گئی تھی اور دل کے دھڑکن آواز دل کے دھڑکن کی آواز بالاش کو بہخوبی سنائی دے رہی تھی بالاش نے مبھوت ہو کر یہ منظر دیکھا تھا اور اس کے دل نے یہ اقرار کیا تھا کہ عشق کے محل کے بنیاد رکھ دی گئی تھی تم اس وقت واقعی بہت حسین لگ رہی ہے اتنی کہ مجھے آج خود پر ضبط کرنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا ہے بالاش نے اس کے کان میں سرگوشی کی توانیہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ اسے چھڑوایا تھا اور تقریباً بھاگنے والے انداز میں وہاں سے گئی تھی جبکہ بالاش نے مسکرہ کر اس کی پشت کو دیکھا تھا اشاءال آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جب حاظم اندر آیا وہ تھٹک کر رکھا تھا روائل بلو کلر کی میکسی پہنے دوپٹے کو بائیں کاندھے پر ڈالے کانوں میں سلور کلر کے جھمکے پہنے گلے میں گول کی چین پہنے جو آج صبح حاظم نے اسے گفٹ کی تھی آنکھوں میں کارٹر لگائے لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائے اور چہرے پر حاظم کی محبت کے رنگ اسے مزید حسین بنا گئے تھے اس وقت وہ مناہدھیار کے حاظم علی شاہ کا قتل کر چکی تھی حاظم کے دل نے بے ساختہ کہا تھا ماشاءاللہ اشاءال کی جیسے ہاظم پر نظر پڑی ایک پل کیلے تو خود کو دیکھتا پا کر وہ خودی میں سمٹ گئی تھی لیکن پھر جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی شاہ میں نے ایک بلو ٹائی نکالیا آٹر پہی باندھیں گے حاظم بے خود سبس کی طرف بڑھا تھا حاظم اسے چند دنچ کے فاصلے پر رکا اور اس سے کچھ کہنے کے لیے لپ کھولے لیکن پھر وارڈ رپ کے طرف مڑ گیا جبکہ اشاءاللہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا آج تو آپ سے اپنی تعریف کروا کے ہی رہوں گی شاہ اشاءاللہ نے دل ہی دل میں خود سے اہد کیا حاظم نے وارڈ رپ کا دروازہ کھول کر بلو ٹائی نکالی لیکن جیسے ہی وہ ٹائی پہننے لگا اشاءاللہ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے نزدیک کھڑی ہو کر ٹائی باندھنے لگی کتنا مشکل کام ہے لڑکی کی تعریف کرنا حاظم نے دل میں سوچا شاہ آن بھائی کے ساتھ ہال میں جائیں گے یار میں نے تمہیں کل رات ہی کہا تھا مجھے آپ آپ مت کہا کرو کچھ بول نہیں سکا کچھ کہنا چھاتے ہو اشاءاللہ نے اسے کنفیوز دیکھ کر اس کی ٹائی باندھتے ہوئے پوچھا ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ ہاں بولو حاظم وہ ایک لڑکی ہے اور تم ایک لڑکے don't be confused اور جلدی سے بول دو be brave شاباز جلدی سے حاظم موہیں بڑھ بڑھ آیا اب بول بھی دو اشاءاللہ نے اسے گھوٹے ہوئے کہا وہ یہ ڈریس ہاں یہ ڈریس اشاءال جانتی تھی کہ کسی لڑکی کی تعریف کرنا حاظم شاہ کے بس کے بات نہیں اس لئے مسکراہت دباتے ہوئے بولی یہ ڈریس تم نے کتنے کا لیا حاظم جلدی سے بولا جبکہ اشاءاللہ نے اپنا سر پیٹھ لیا کہ اللہ نے اسے کیسے شہر سے نواز آئے جو تعریف کے تیزے بھی واقف نہیں ہے اشاءاللہ نے اسے گھورا اور دانت پیس کر بولی آپ ہی لے کر آئے تھے شادی کی شاپنگ میں اوہ اچھا ہاں یاد آگیا حاظم یاد آنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا اشاءاللہ اسے گھور کر پیچھے ہوئی تھی جب حاظم نے اسے پیچھے سے اپنے حصار ملیا جب حاظم نے اسے پیچھے سے اپنے حصار ملیا اور اس کے کان کے پاس چاہ کر بولا حاظم علی شاہ کے لئے اشاءال خوبصورتی کا دوسرا نام ہے اور تم پر ہر رنگ بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے تعریف کرنا نہیں آتے لیکن اتنا جان گیا ہوں کہ تم میرے لئے سرابہ تعریف ہی ہو یہ بول کر حاظم نے اس کے دائیں ڈیمپل پر اپنے لب رکھے تو اشاءال خود میں سمٹ گئی اس سے پہلے اشاءال کچھ کہتی ان کا دروازہ نوک ہوا دونوں ہڑ بڑا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے حاظم نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ملازمہ ہادی کو اٹھائے کھڑی تھی وہ صاحب جی بڑی بیگم نے اسے آپ کے پاس چھوڑنے کا کہا ہے حاظم نے بنا تاخیر کیا مسکرا کر حاظم کو اس کی گود سے لیا تھا اور پھر اشاءال کے طرف پڑھ گیا تھا ہال میں آسفہ ریڈ لہنگا پہنے اور حاطب وائٹ شیروانی پہنے سٹیج پر بیٹھا تھا چبکہ ان کے دائیں بائیں چھانی اشاءال اور حاظم بیٹھے تھے حاظم کی گود میں تھا سب آتم مظروف تھے اکبر شانی یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا رخصدی کے وقت آسفہ حاظم کی گلے لگ کر کافی روئی تھی یہاں تک کہ سب گھر والوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی سوائے حاطب کے جس کے آج دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھی سب رسموں کے بعد آسفہ کوئی شعال حاطب کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی تقریباً ڈیر گھنٹے بعد حاطب کمرے میں آیا تھا سامنی آسفہ گھونگٹ نکالے بیٹھ کے وسط میں پھولوں کی سیج پر بیٹھی حاطب کے دل کے تار چھڑ گئی تھی حاطب آہستہ سے قدم اٹھاتا ہے اس کے پاس آیا اور کچھ فاصلے پر بیٹھ پر ہی بیٹھ گیا اسلام علیکم حاطب نے سنجید کی سے سلام کے جواب میں آسفہ نے سرح لاکر جواب دیا کیسی ہو حاطب نے جذباتیت سے پوچھا جواب میں آسفہ پھر خاموش رہی دیکھو آزی میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو لیکن یقین مانو تم سے ایک لمحے کی دوری بھی حاطب شاہ کے بس سے باہر ہے تم جانتی ہو تمہارا بھائی جب جب مجھے تم سے دور کرتا تھا قسم سے مجھے ویلہ نہیں لگتا ہے میں سے ایک بات پروں تمہارے چہرے پر حیاء کے رنگ دیکھ کر حاطب شاہ کا دل دھڑکتا ہے دھڑکنا بھول جاتا ہے اور آج میں انہی رنگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارا گھونگٹ اٹھا کر تمہاری آنکھوں میں اپنا آگس دیکھ سکوں حاطب نے گھونگٹ میں موجود اس کے دھڑکے سر کو دیکھا جس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی حاطب نے جیسے گھونگٹ اٹھایا تھا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا جبکہ حاطب کا اپنے بیٹ پر دیکھ کر اسے واقعی شوق لگا تھا جبکہ حاطب نے انچی انچی آواز میں کہہ کہہ لگانے شروع کر دیا تھے دوسرے طرف واشم کے دروازے پر موجود ایشال کا حس حس کر برا حال تھا جبکہ حاطب بیچھا رہا تو وہ کمرے سے نکلنے لگا لیکن حاطب نے صورت سے اس کا بازو پکڑ لیا حاطب نے ایک دفعہ اس کی شکل دیکھے اور رکھی ہوئی اس حسی پھر سے بحال ہو گئی جبکہ ایشال اس کے پاس آئی اور بولی میری کوئی غلطی نہیں ہے بھائی یہ سب آپ کے چہیدے کا پلان تھا ہاں وہ الگ بات کہ میں نے کافی انٹرائی کی آپ کے ڈائلاغ ایشال یہ بول کر حستے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی جبکہ حاطب شرمندگی اور غصے کی ملے جلے تاثرات سے حاطب کو گھو رہا تھا اس کو آٹھ ہسنے پر شاید کوئی ٹرافی ملنے والی تھی حاطب آسفہ کہاں ہیں حاطب نے دان پیس کر پوچھا وہ میرے کمرے میں قسم سے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا کچھ بھی کرنے کا لیکن تمہارے ماضی کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک چھوٹا سا پلان بنا کر اس پر عمل کر دیا حاطب آسومیت کے سارے ریکارڈ توٹے ہوئے بولا جبکہ حاطب نے اسے کھا جانے والی نیزروں سے کھورا تھا اچھا اچھا یوں مت کھورو منعہ یہ ویلن تمہاری گورڈن نائٹ پر پات کر دے گا تمہارے ساتھ رہ کر حاطب کی بات پر حاطب نے بے ساختہ اس کی گھردن دھبوچی تھی اور اسے مارنا شروع کر دیا تھا اور وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح مار کھا رہا تھا اچھا اچھا بس اب مزید حمد نہیں ہے مجھے میں آسفہ کو بھیجتا تو اپنا سڑھا وہاں مو سہی کرو حاطب خود کو اسے چڑھوا کر احسان کرنے والے انداز میں بولا جبکہ حاطب نے غصے سے ایک قدم اس کے طرف بڑھایا تو وہ بھاگ کر کمرے سے نکلا کمینہ انسان حاطب غصے میں بڑھ بڑھایا موہ میں بڑھ بڑھایا اور واشروم کی طرف کپرے چینج کرنے کی نیت سے چلا گیا تقریباً پانچ منٹ بعد جب وہ کمرے میں آیا تو آسفہ بیٹ پر بیٹھی تھی اس کا انتظار کر رہی تھی حاطب نے پہلے تو بے خود ہو کر اسے دیکھا لیکن چل دے خود کو کمپولز پڑھتے ہوئے بیٹ کے دوسری سایڈ پر بیٹھا اور مسنوی ناراض کی جتاتے ہوئے بولا کپڑے چینج کرو اور لائٹ آف کر دو مجھے نیت آ رہے گی آسفہ نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر ڈب ڈبائی آنکھوں سے بیٹ پر سے اٹھی چل دے ہوئے وہ بلکل اس کے سامنے آگئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے اپنی تھوڑی اس کی گھٹنوں پر ٹکا کر نمانکھوں سے بولنا شروع کیا آسفہ شاہ ہر چیز کا مقابلہ کر سکتی لیکن حاطب شاہ کی بیرو کی اس کے سانس سے روکتے گی مجھے بھائی نے کہا تھا یہ سب کرنی کے لیے اور آپ جانتے ہیں میں ان کے بات نہیں ٹال سکتی اگر میری بجے سے آپ کو تکلیف ہوئی یا شرمندگی ہوئی تو ایم سوری آسفہ نے بولتے بولتے اپنے کان پکڑے تو حاطب جمت سلسل اس کے ٹھہری میں کھویا ہوا تھا نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ پٹھایا اور بولا میرا ہونا تمہاری ہونے سے ہے تم میری زندگی ہوئی اور زندگی سے بہلا کب کوئی ناراض ہوا ہے اس لئے معافی مت مانگو کیونکہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا حاطب نے اس کی تھوڑی کے نیچے تو انگلیاں رکھ کر اس کا ٹھہرہ اوپر کیا تھا آسفہ کی اٹھتی گٹی پلکیں اور اس کے ٹھہری کے سرکی حاطب شاہ کو بے خود کر گئی تھی اس نے جھکر اس کی پیشانی پر بوسا دیا تم حاطب شاہ کے دل کے دھڑکن ہو پھر باری باری اس کی آنکھیں چومیں تم حاطب شاہ کی آنکھوں کا نور ہو آسفہ نے زور سے اس کی شرٹ کو پکڑا تھا دل تھا کہ پسٹیاں توڑ کر باہر آنا چاہ رہا تھا حاطب شاہ نے بے خودی میں ہی جھک کر اپنا ہاں کے استعمال کیا تھا جبکہ آسفہ کہ اس کی قربت پر سانسے رک رہی تھی ہاں آج تم جان جاؤ گی کہ حاطب شاہ بے خودی میں کس قدر پاگل ہو سکتا ہے حاطب اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر خمار علود لہجے میں بولا جبکہ آسفہ نے خود کو اس کی پناہ میں دے رہا تھا دے دیا تھا ایک طویل انتظار کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو محسوس کیا تھا ان کے ملین پر کسمت بھی مذکر آ رہی تھی تین سال اور کچھ ماہ بعد حادی میں بتا رہی ہم اگر تم ابھی بڑی ماما کے رومے جا کر تیار نہیں ہوئے تو میں تمہارے بابا سے تمہاری شکایت کر دوں گی اشاءال نے پانچ سالہ حادی سے کہا جو کارڈن میں فٹبال کھیل رہا تھا حادی بلکل حاتی پر گیا تھا گھر کے سبھی لوگ اس کی شرارتوں سے تنگ کر رہے تھے اور وہ اسے پیک انسان سے ڈرتا تھا وہ تھا حازم شاہ بالاج نے آمنہ اور علیشہ کی کینیڈا واپس آتے ہیں ان سے اپنے اور آنیا کی شادی کی بات کی تو انہوں نے بینہ کسی اعتراض کی آنیا کے والدین سے بات کی انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن بالاج کی زدی کے پہ پہلے اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے سب نے اس کی یہ زد مان لی تھی آج بالاج اور آنیا کی شادی تھی اور کی شادی بالاج کی خواہش پر ہی دھوم دھام سے کرنے کی بجائے سادگی سے کی جا رہی تھی حازم کا نام سن کر اندر کی جانب بھاگا تھا جبکہ شاد جو ایک بار پھر امید سے تھی با مشکل سیڑیاں جھڑتے ہوئے اوپر اپنے کمرے میں آئی تھی جہاں حازم تیار ہو رہا تھا حازم اسے دیکھ کر مسکر آیا اور بولا کیا ہو وہ اتنے غصے میں کیوں ہو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی آئرہ ہاتھے بر آسفہ کے بیٹی کا بھائی کیا کریں گے اتنا حازم کو بگاڑ دیا میری بات نام آنے کا تو اس نے تہہیہ کر لیا ہوئے ابھی بھی ساتھ لیں دفعہ سے آپ کا نام لے کر اسے بولا تب جا کر ماما کے پاس گئے تیار ہونے کے لئے حازم نے مسکر آ کر اس کے دونوں ڈیمپل سٹیوں میں اور بولا ریلیکس میری جان ڈاکٹرز نے تمہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے سے منع کیا اور اہی حادی کی بات تو مجھے یقین ہے جیسے وہ تمہیں تنگ کرتے ہیں ویسے ہی حاطب کو کرے گا کیونکہ میں نے سوچ دیا آئیرہ کی شادی میرے حادی سے ہی ہوگی شاہ وہ صرف ایک سال اور آٹھ ماں کی ہے انشاءال نے بے یقینی سے حازم کو دیکھا پاگل میں کونسا ابھی شادی کروا رہا ہوں میں حاطب سے بات کر چکا ہوں اسے تو کوئی اتراز نہیں ہاں آج سب باقی گھر والوں سے اسے ڈسکس کرنا ہے حازم ہاتھ پر گھڑی بانتے ہوئے بولا جبکہ انشاءال نے اسے گھونے کی ناکام کوشش کی ایسے مت دیکھو کیونکہ میں حادی کے ذریعے ایک بدلہ لینے والا ہوں تمہارے بھائی سے حازم اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر بولا جبکہ انشاءال اس کے عمل پر چھیم گئی اور ایک ہلکہ سا پانچ اس کے پیٹ پر رسید کیا آپ پلکل بھی اچھے نہیں ہیں جانتا ہوں حازم اس اپنے حصال میں لے کر بولا جبکہ انشاءال نے سکون سے آنکھیں مود لیں شادی کے بعد بالاہ چانیا کو لے کر ناردن ایریاز کھومانے کے لئے چلا گیا تھا شاہ ہاؤس کویا خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا حاطب جب بھی چھٹی پر آتا تھا حادی کی شرارتیں شروع ہو جاتے تھیں کیونکہ حاطب حازم کو حادی کو ڈانٹنی نہیں دیتا تھا لیکن جب وہ جاتا تھا تو پیچارے حادی کو حازم کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا تھا اللہ نے حازم کو ایک بیٹی سے بھی نوازا تھا جس کا نام اس نے شمال رکھا تھا دن ہفتے اور ہفتے مہینوں میں گزر رہے تھے بالاہ چھٹی اور آنیا بہت خوش سے اپنی زندگی میں نہ ہی آنیا نے کبھی اس کے ماضی کو قریدہ تھا اور نہ ہی بالاہ چھٹی نے کبھی اسے بے سکون ہونے دیا تھا شادے کے تقریباً دو سال بعد بالاہ چھٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا بالاہ چھٹی نے کپڑے میں موجود ایک ننہ سا وجود دیا تھا بالاہ چھٹی کے آنکے بے ساختہ نم ہوئی تھی جب آمنہ شاہ نے بالاہ چھٹی کے پیشانی پر بوسا دیا تھا بہت مبارک کو بالاہ چھٹی آمنہ شاہ اور علی شاہ نے اسے مبارک بات دی تھی بلال شاہ اور اکبر شاہ نے بھی اسے ننے وجود کو بالاہ چھٹی کے پیشانی پر بوسا دیا اور پھر اسے آمنہ شاہ کی گود میں دی دیا آدھے کھنٹے بعد بالاہ چھٹی کو آنیا سے ملنے کی جازت دی گئی تھی بالاج کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئے تھیں سامنے ہی وہ ہستی تھی جس نے اس معاشرے میں معتبر کیا تھا بالاج چلتے ہوئے اس کے قریب گیا اور نامانکوں سے اس کی پیشانی پر بوسا دیا جبکہ اس کے آنسوں آنیا کے چہرے پر گرے تھے آنیا نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تھی بالاج وہ ہمارا بیٹا ابو جو بلکل تمہارے جیسا ہے لیکن اس کے آنکھیں ڈیڈ پر گئی ہیں بالاج نے مسکر آ کر اسے جواب دیئے جواب میں آنیا بھی مسکر آئی اور بولی مجھے اسے دیکھنا ہے ہاں دیکھ لینا لیکن کچھ تیر بعد کیونکہ ابھی باقی گھر والے اس کے ساتھ بھی زی ہیں آنیا نے مسکر آ کر اپنا سر اسپات میں ہلا دیا آنیا بالاج شاہ اور مجھے یہ اقرار کرتے ہوئے بلکل بھی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ کے عشق نے مجھے خرید لیا ہے تم نے مجھے جو تحفہ دیا ہے اس کی عوض بالاج شاہ اپنے دل کو تمہارے پاس زندگی بھر کے لیے گر بھی رکھتا ہے بالاج نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کہا تو آنیا کی آنکھوں میں موجود چمک بڑھ گئی تھی بالاج شاہ اب آپ کو اس قید سے رہائی کبھی نہیں ملے گی آنیا نے مسنوی سنجید کیسے کہا ارے کون کافر اس خوبصورت قید سے رہائی چاہتا ہے بالاج یہ بول کر ایک شریر سے جسارت کر کے پیچھے ہٹا جبکہ آنیا نے اسے غورا تو بالاج نے بے ساختہ کہہ کہا لگایا تھا بالاج کے زندگی میں آزمائشیں آئی تھی لیکن اس بار ان آزمائشوں میں اس کے اپنے اس کے ساتھ تھے جو اس کی حمد اور سہارہ بنے تھے قسمت شاہ ہاؤس پر کب تک مہربان تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا لیکن ایک بات تو تہتی کہ سب قسمت کے لکھے کو مان چکے تھے ختم شد جیت مائی ڈیو لیسنرز کیسا لگا آپ کو یہ نوبل میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نوبل بہت پسند آیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا پھر حاضر ہوں گے کسی اور مکمل نوبل کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ